دوستو چار دیواری کے بھیتر کسی ویکتی کی زندگی کیا چل رہی ہے اس کے بارے میں ہم کبھی اندازہ تک نہیں لگا سکتے اس کے من میں کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے سوچل میڈیا پر لوگ اپنی زندگی بہت خوشحال دکھاتے ہیں رچ لائف دکھاتے ہیں خاص کر ہمارے پیارے ٹک ٹوکرز اگر آپ ان کی پروفائل جا کر دیکھیں گے تو ایسا لگے گا ان سے زیادہ خوش تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں لیکن ہمیں پتا ہے ویسا کچھ سچ نہیں ہوتا کیونکہ آج جو میں آپ کو گھٹنا بتانے والا ہوں یقین مانی اس نے پوری دنیا میں سوچل میڈیا کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ صرف باہر سے ہی دکھنے میں اچھی ہے اندر کسی کے کیا چل رہا ہے یہ ہم کبھی جان نہیں پائیں گے جی ہاں آج کی کہانی ہے علی ابولابان اور اس کی پتنی کی علی ابولابان آپ کو شاید پتا بھی ہوگا ایک ٹک ٹوکر ہے اور اس نے کیا کیا چلیے جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو ایسی ہی کہانیاں سننا پسند ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو ایک لائک دے دے اور کمیٹس میں پک میلے دے تاکہ کل کی ویڈیو میں میں آپ کو شاؤڈ اور دے دوں امریکہ کا سینڈیوگو شہر وہاں کے بہت لگزری شہروں میں سے ایک مانا چاہتا ہے ساتھ سوزے جارہ کمپنیاں وہاں موجود ہیں دنیا کے سب سے مشہور ہوتیلز وہاں موجود ہیں بڑے بڑے کلبز وہاں موجود ہیں آسمان کو چھوٹی ہوئی بیلڈنگز وہاں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی اور ایسی ہی ایک آسمان چھوٹی ہوئی بیلڈنگ میں اینا ماری نام کی یہ لڑکی اور اس کا پتی علی ابولابان رہا کرتے تھے ان کی پانچ سال کی ایک لڑکی تھی اور اگر آپ ان کی سوشل میڈیا لائف سے دیکھیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ تو ایک پرفیکٹ کپل ہیں لوگوں کو انٹرٹین کرنے کا کام کرتا ہے علی کے ایک ملین کے اسپاس فولوورز ہو چکے ہیں ٹک ٹاک پر اور بھی الگ لگ پلیٹ فارمز پر تو دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ اوکے ہے سن 1993 میں جاپان میں فلپینو پیرنٹس کے یہاں اینا کا جنم ہوا تھا اور اس کے پتا آرمی میں تھے تو اسے ملٹری بیس کے وہیں سکول میں جانا پڑا وہیں پر اس کا بچپن بیتا وہاں بچپن بیتانے کے وجہ سے اس کی جو زندگی تھی ویسی ہی بن چکی تھی اور سین ڈی ایگو میں رہتے ہوئے اس کی زندگی بلکل الگ تھی جس کے بعد اس نے ٹیکنیکل یونیورسٹی فلپین سے اپنے ڈگری حاصل کری اور یہیں پر اس کے ایک بیس ٹرین بنی تھی کیسی نام کی لڑکی اور کیسی نے بتایا کہ اینا بہت ہی ڈاؤن ٹو ارث لڑکی تھی بہت سندر تھی جتنی سندر وہ بہار سے تھی اندر سے بھی اس کا دل اتنا ہی خوبصورت تھا وہ کبھی کسی کے ساتھ جھگڑنے کی سوچ بھی نہیں سکتی تھی سب اسے ہس کے ملنا سب اسے مسکراتے ہوئے باتچیت کرنا اور اسی جاپان کے ملیٹری بیس میں رہتے ہوئے امریکن سولجر علی ابولابان اینا کی زندگی میں آ گیا جی ہاں جی ہاں اپنی زندگی کے کچھ ٹائم کے لیے علی ابولابان نے آرمی جوئن کر لی تھی US کی تو اس کی پاسٹنگ تھی جاپان کے اسی ملیٹری بیس میں جہاں پر اینا کے پتا کام کر رہے تھے ان کے ساتھ ہی علی ابولابان بھی کام کر رہا تھا اور ان دونوں نے جب آپس میں پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھا تو یہ ایک دوسرے کے پیار میں گر گئے بہت چھوٹی عمر میں ہی علی نے لوگوں کو حسانہ سیکھ لیا تھا اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے چودہ سال کے عمر میں تو وہ ایک سنگر تھا بینڈ میں کام کرتا تھا اس کے بعد اس نے ملیٹری جوئن کی تھی تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ٹیلنٹ تھا کسی کو بھی اپنی طرف ایٹریکٹ کرنے کا اور یہ ٹیلنٹ یہاں کام آیا اینا کے اوپر اس نے ترنت اینا کو اپنی طرف ایٹریکٹ کر لیا اور دونوں ایک دوسرے کے پیار میں اب پاگل ہو چکے تھے یہاں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے لیکن اینا کی بیسٹ فرینڈ کیسی کے انسار وہ ایک دوسرے سے پیار نہیں بلکہ اینا کے لیے اوپسیسٹ تھا مطلب کہ اسے بس وہ چاہیے ہے کچھ بھی کرو بس اس کو وہ چاہیے ہے کیونکہ ان دونوں کو کچھ ہی ٹائم ہوا تھا بھی ایک دوسرے کو ڈیٹ کرتے ہوئے کچھ ہی ہفتے ہوئے تھے اور جیسے ہی کیسی نے اپنی فرینڈ اینا کو کول کیا تو اس کا وہ کول اینا نے اٹھایا اور اینا نے کول اٹھاتے ہی اسے پوچھا کہ تم نے یہاں کول کیوں کیا ہے تمہیں اینا سے کیا چاہیے ہے یہ تو کوئی مطلب نہیں تھا ایک لڑکی ہی دوسری لڑکی کو کول کر کے اس کا حال چال جاننے کے لیے فون کر رہی تھی اس کی بیس ٹرینڈ تھی وہ تو اس میں علی کو کیا دکت تھی خیر یہاں پر ایک سال بھی نہیں ہوا تھا ان کو ایک دوسرے کو ڈیٹ کرتے ہوئے انہوں نے شادی بھی کر لی اور شادی کر کے ورزینیا شفٹ ہو گئے ورزینیا ہمیں پتا ہے بہت ہی پیارا راجہ ہے یو ایس کا اور وہاں پر شفٹ ہوئے بھی ان کو ٹائم بھی نہیں ہوا تھا اور تب ہی گوڈ نیوز سی امارا نام کی ایک چھوٹی سی بچی ان کے یہاں پیدا ہوئی اور پورا پریوار اب بہت خوشی سے اس ورزینیا سٹیٹ میں رہ رہا تھا اور اسی سٹیٹ میں رہتے ہوئے علی اور اینا دونوں نے مل کر اب کنٹینٹ کریٹ کرنا شروع کر دیا یوٹیوب، ٹک ٹاک اور انسٹراغرام کے لیے لیکن اسی ورزینیا میں رہتے ہوئے سینڈی ایگو میں ہی رہ رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی سینڈی ایگو شفٹ ہو جائیں اور یہی پر انہوں نے ایک نئے اپارٹمنٹ لیا 35 فلور پر وہ 35 فلور پر اب سینڈی ایگو کی ایک بیلڈنگ میں رہنے لگے فروری 2021 میں ان دونوں نے ایک ساتھ کنٹینٹ بنانا شروع کر دیا اور یہاں ان کنٹینٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بہت خوش ہیں ان کو کوئی ایک دوسرے سے شکایت نہیں ہے اور پرفیکٹ کپل ایک دم لگ رہے ہیں دونوں بہت لیٹ نائٹ پارٹیز وغیرہ کرنے لگے نائٹ آؤٹس پر جانے لگے راتکین کی ویڈیوز جو تھی اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اینا اکیلے بھی کئی بھا نائٹ آؤٹس پر چلی جاتی اپنی لڑکیوں کے ساتھ اپنی سہلیوں کے ساتھ اس میں کوئی دیکھت نہیں تھی لیکن یہاں اب علی ابولہ بان کے دماغ میں کچھ اور چلنے لگا تھا میں نے آپ کو کہا کہ وہ سوشل ہی دکھا رہے تھے کہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں لیکن جیسا کیسی نے کہا تھا کہ علی اینا کو لے کر بہت زیادہ اپسیسڈ ہے اور بالکل ایسا ہی کچھ یہاں پر اب دیکھنے کو ملنے والا تھا اینا کی بھی فین فلوونگ اب بہت تیزی سے بڑھنے لگی تھی لوگ اسے پسند کرنے لگے تھے پرفیکٹ کپل مان رہے تھے اور سبھی ان کے جیسی لائف کا ڈریم لے رہے تھے لیکن کیمرے کے پیچھے بھی کچھ تھا جسے لوگوں نے بعد میں دیکھا جن بھی پارٹیز میں دونوں لوگ جاتے تھے تو سبھی لوگ علی کو کہتے کہ تمہاری پدنی سچ میں بہت بیوٹیفول ہے اور اسے ایسے ہی سنبھال کر رکھنا لوگ اسے رائے دیتے تھے اپنا خود کا اوپینین دیتے تھے لیکن یہاں اس اوپینین نے علی کے دماغ میں کچھ اور ہی بھر دیا جی ہاں وہ اب اینا کو لے کر بہت زیادہ پوسیسیو ہو چکا تھا اس کو پسند ہی نہیں تھا کہ لوگ اسے ملیں لوگ اسے دیکھیں لوگ اسے باتیں کریں اس کے فرنس وغیرہ ہوں وہ چاہتا تھا کہ پورا کا پورا کنٹرول اینا کے اوپر صرف اور صرف اس کا ہی رہے انہی پارٹیز میں آتے ہوئے اینا کے کئی دوستوں نے اینا کو بتا دیا تھا کہ یہ لڑکا پاگل ہے صرف ہی راہ ہے سنکی ہے اسے تھوڑی سی دوری بنا کر رکھو لیکن وہ کہتی کہ یہ میرا پتی ہے میں اسے کیسے دوری بنا کر رکھوں بے شک ٹک ٹوکر ہے تو کیا ہوا ہے تو پتی ہی لیکن ان کے دوستوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا ہے وہ اپنے ساتھ ایک گن لے کر چلتا ہے ہمیشہ شاید ہو سکتا ہے تمہاری سیفٹی میں لے کر چلتا ہو لیکن دیکھنا کہیں کچھ آگے چل کر غلط نہ ہو جائے اب سوشل لائف ان کی اتنی اچھی ہے تو اویسلی ان دونوں کو پارٹیز وغیرہ میں بہت جارا جانا پڑتا تھا اور ان پارٹیز میں جاتے جاتے ہی علی کو لگنے لگا کہ اینا کچھ زیادہ ہی پارٹیز وغیرہ میں جا رہی ہے لوگوں کے ساتھ کھل رہی ہے اور اب اسے یہاں کنٹرول کرنا چاہیے پچھاتا تھا کہ اسے پتا ہو ہر ٹائم اس کی پتنی کیا گڑ رہی ہے کس سے باتیں گڑ رہی ہے کس کے ساتھ اس کا ٹائم بیٹ رہا ہے اس کے فون پر کس کس کی کالز آتی ہیں اور جن پارٹیز میں وہ کیلی جاتی ہے تو وہ اسے ساتھ کیوں نہیں لے کر جاتی وہ کس کے ساتھ جاتی ہے وہاں جا کر کس کس سے ملتی ہے کیا کھاتی ہے کیا پیتی ہے کون کون سے نشوے پھوکتی ہے لیکن یہاں ان سب باتوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے علی اب پلکل سنکی بن چکا تھا اور اب یہاں پر کچھ ہونے والا تھا جہاں علی اور اینہ سوشل میڈیا پر بہت خوش دکھائی دے رہے تھے وہیں اب علی اینہ کو ہر روز صبح اٹھتے ہی گالیاں دینے لگتا اس کے ساتھ کھیچا تانی رکھتا اور اسے سارا دن سناتا رہتا کہ تم میرے بینا کہیں نہیں جاؤگی جلدی ہی ان کی یہ لڑائی سوشل میڈیا پر بھی نظر آنے لگی دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنا کنٹینٹ بنانے لگے تھے مطلب کہ گھر میں ایک ہی میں رہتے تھے لیکن پھر بھی الگ الگ کنٹینٹ آنے لگے تھے دونوں ایک دوسرے کی ویڈیوز میں نہیں دیکھتے تھے اور تب کچھ ایسا ہوا جس پر لوگوں نے وچواس نہیں کیا کیونکہ ایک لڑکا جو بہت ہی فنی سا دیکھتا تھا اس نے سوشل میڈیا پر آ کر سب کے سامنے ڈرگز لینی شروع کر دی کوکین اس نے اس ٹائم پر ماری تھی اس کے اگلے ہی دن وہ پھر سے انسٹرگرام پر لائیو آیا اور اب کی بار اس کے پاس کوکین کا پورا بیگ تھا پتہ نہیں اتنا مال وہ کہاں سے لے کر آیا لیکن اس نے لائیو آ کر کہا کہا کہ اب وہ اس مال کو اکیلا پھوکے گا خود فک جائے گا اتنا فکا تو چھوڑیے لیکن وہ اس ٹائم پر نشے میں تھا اور اس نے لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ یہ سب اسے پسند آنے لگا ہے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ اس کی ایک کنٹینٹ کا ہی حصہ ہے یہ کوئی اصلی مال نہیں ہے لیکن وہ اصلی تھا اور اگلے دن اس نے پھر سے آگر لوگوں سے معافی مانگی کہ اس ٹائم پر وہ نشے میں تھا بھند تھا پورا اور اسے کچھ بھی دھیان نہیں تھا اس لئے آپ مجھے معاف کر دیجئے گا ڈرکس لینا صحت کے لئے ہانی کارک ہے ایسا ایسا وہ کچھ بولنے لگا تھا اس ویسے سچ میں ہانی کارک ہے ڈسکلیمر اور ایسے ہی نشے میں اس نے اگلے دن پھر سے لائیو میں بولا کہ وہ اینا سے بہت پیار کرتا ہے وہ اینا کو چاہتا ہے اپنی پوری زندگی میں ساتھ رکھنا لیکن اسے اس کے دوست پسند نہیں ہے اسے لگتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے سے اپنے اور کچھ دوستوں کو گھر پر بولاتی ہے کچھ لڑکوں کو گھر پر بولاتی ہے جو اسے بلکل بھی پسند نہیں ہے یہ اسے لگتا تھا صرف اصلیت میں کیا تھا یہ آپ کو آگے پتا چلے گا جو لوگ اسے سوچل میڈیا پر ریگولرلی فولو کرتے تھے ان کو پتا تھا کہ اس کا دماغ اب پھر چکا ہے اس کا ویٹ لوس اتنا جادہ ہو رہا ہے ڈرکس کا اتنا جادہ یوز کرنے لگا ہے لوگوں نے اس کے ویڈیوز پر کمنٹس کرنا شروع کر دیا کہ رک جا رک جا وہ ماننے کو تیار نہیں تھا اس کی جو میریڈ لائف تھی وہ اب ٹوٹنے لگی تھی دونوں ویڈیوز میں ریئرلی ہی نظر آتے تھے یہاں اس کے ابھی تک صرف ایک ملین سپیریئر سٹار ہے اسے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا وہ کھلے آم کوکین کے بیگز کو لے کر بارس وغیرہ میں گھومنے لگا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے لگا جو دوست اس کے ساتھ بیٹھتے تھے اور جیسے ہی وہ ٹیبل پر اپنا کوکین والا بیگ نکال کر رکھتا تو سارے دوست اس کے سامنے کھڑے ہو کر چلے جاتے تھے کیونکہ کوئی اس بھزر میں نہیں پڑنا چاہتا کہ پولیس آئے اور ان سبی کو گروپ میں اٹھا کر لے جائے اس کو اٹھاؤ انٹچیبل تو یہی ہے اور جب وہ اکیلا گھر پر ہوتا تو لگا تار اینا کو کھول وغیرہ کرتا رہتا اسے پوچھتا رہتا کہ کہاں ہو اس کو پر چلاتا رہتا وہ پارٹی وغیرہ میں ہوتی تو اسے ترند گھر آنے کیلئے بولتا گالیاں دیتا سب کے سامنے اس پوئنٹ تک پہنچ سے پہنچ سے اب یہ آپ کے سامنے کلیر ہو چکا ہے کہ علی کا جو گھڑا ہے وہ بھر چکا تھا اور یہ گھڑا اب کبھی بھی فٹنے والا تھا اکٹوبر دوہ جار اکیس کی شروعات میں اینا نے پولیس کو فون کیا اور ریپورٹ کیا کہ علی نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی ہے اس کی بچی کے سامنے اسے گالیاں دی ہیں اور اس کی بچی کو ہی گن دکھائی ہے لڈیڈ گن دکھائی ہے اور اسے سکھایا ہے کہ اسے کیسے چلاتے ہیں اور اسی دن علی کے ٹک ٹک ہینڈل سے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی اور جرہ آپ بھی دیکھ لیجئے اس میں وہ کیسی کیسی گالیاں اسے دے رہا ہے اینا کو دے رہا ہے یقین مانیے یہ سننے کے بعد سچ میں میرا وشواس جو بچا کچھا وشواس سا ٹک ٹکر سے وہ بھی اٹھ گیا یہ ویڈیو پوسٹ ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد اینا کو سمجھ آ گیا کہ اس آدمی کے ساتھ وہ اپنی زندگی نہیں بتا سکتی اور اس نے ترن جا کر وکیل کے ساتھ تلاق کا کیس ڈال دیا کارٹ میں لیکن ایک ایسا سن کی جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہو کیا آپ اس سے اتنی آسانی سے بچ سکتے ہیں میری خیال سے تو نہیں جیسے ہی اس نے کارٹ میں تلاق کا کیس ڈالا تو علی نے اپنا سارا گھر سے سامان تام چھم سمیٹا اور اسی کے پاس میں میشن بے ہوتل میں شفٹ ہو گیا وہاں شفٹ ہونے کے بعد اس نے اینا کو بنا بتائے اسی کے گھر کی جو مطلب کی جس میں اس اینڈیا گو میں رہ رہے تھے 35 فلور پر اس گھر کی ایک ڈپلیکٹ چابی بنوالی اور آرام سے وہاں میشن بے ہوتل میں رہنے لگا ٹیلی سارا دن فون کرتا رہتا ہے اینا کو اور اسے گالیاں دیتا رہتا حالات اب ایسے ہو چکے تھے کہ اینا نے بھی اس پاگل کا فون اٹھانا بند کر دیا جسے وہ اور زیادہ بھڑک گیا وہ اس کے دوستوں کو فون کرتا اور انہیں گالیاں دیتا کہ تمہاری وجہ سے اینا کہیں چلی گئی ہے تمہارے پاس ہوگی اسے بات کرواو لوگ اسے پاگل ماننے لگے تھے اویسری جو کہ وہ تھا اینا نے اس کے کول اٹھانے بند کر دیے اسے پتا تھا کہ اگر وہ کول اٹھائے گی تو اسے گالیاں ہی سننے کو ملیں گی اور کچھ نہیں اس کے دوست اور اینا کے دوست مل کر سبھی اس کے سامنے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ پلیز اینا کو تھوڑا ٹائم دو وہ اپنے آپ تمہارے پاس آ جائے گی وہ کہاں جائے گی تمہیں چھوڑ کر لیکن علی کو یہاں پر وشواس نہیں تھا کہ ایسا کچھ اینا کر سکتی ہے اس نے تلاق کا کیس ڈال دیا تھا تو اویسلی علی کو بہت جارہ گسا رہا تھا وہ اب کچھ بھی یہاں کرنے کو تیار تھا 18 اکٹوبر کے دن بھی اس نے جو چابی بنوائی تھی اس چابی سے وہ اینا کے اپارٹمنٹ میں گھوسا اور وہاں تاک جھاک کری کہ اینا کیا کر رہی ہے لیکن اسے وہاں کچھ خاص ملا نہیں جس کے تین دن بعد پھر سے 21 سارک کو وہ دوبارہ اس اپارٹمنٹ میں گیا اسی چابیز کی مدد سے اور اب کی بار اس نے پھر وہاں جا کر اینا کو فون کیا اور وہ پوچھنے لگا کہ کہاں ہو تم کس کے ساتھ ہو وہ کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی اگلی نے تو تلاق کا کیس ڈالا ہوا تو اس کا کوئی مطلب نہیں تھا علی کو کچھ بھی بتانے کا اس کی خود کی لائف تھی لیکن یہاں پر علی نے اینا کو یہ نہیں بتایا کہ اس نے ہمارا جو کی ان دونوں کی پانچ سال کی بچی تھی اس کے آئی پیڈ میں جس کے اندر وہ گیمز وغیرہ کھیلتی تھی پڑتی وغیرہ تھی اس آئی پیڈ میں ایک سپائنگ ایپ ہوتی ہے جو آپ کو پتا ہی ہوگا جو خوفیہ ایپ ہوتی ہے وہ انسٹرول کر دی ہے اور اب اس سے اس گھر کی ساری ریکارڈنگز مطلب کی وائس ریکارڈنگز وغیرہ اس گھر میں کیا بات چل رہی ہے کون کیا بات کر رہا ہے کون آتا ہے کون جاتا ہے سب کی جو ڈیٹیل سی وہ اب ڈیریکٹلی آن لائن علی کو ملنے والی تھی یہ سب وہاں پر اس نے وہ کر دیا اور وہ صدہ لوگ کر کے واپس اپنے ہوتیل آ گیا اسی دن شام کو اینہ اپنے ایک انتیس سال کے ریبن نام کے دوست کے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ریبن نام کا جو لڑکا تھا انتیس سال کا جو لڑکا تھا اس سے بدقسمت انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا کیوں چلیے جانتے ہیں ہمیں نہیں پتا کی اینہ اس لڑکے کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئی تھی ہو سکتا ہے اسے اس دن اپارٹمنٹ کی صفائی وغیرہ کرنی ہو تو شاید اس کی مدد کے لیے اپنے ساتھ لے کر آئی ہو یا پھر اپنی پروٹیکشن کے لیے لے کر آئی ہو کیونکہ اسے پتا چل چکا تھا کہ کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ جو باتیں چل رہی تھی وہ تو اس نے سنی ہی نہیں بس اس نے سیدھا سنا کہ ایک آدمی گھر کے اندر انٹر ہوا ہے اور اس آدمی کے آواز سنتے ہی علی کے دماغ میں ہوموسائیڈل رینج گھومنے لگی جی ہاں اس کے دماغ میں ہوموسائیڈل تھوڑس آنے لگے ویچار آنے لگے تھے اسے پتا ہی نہیں تھا کہ وہ آدمی کون ہے بس اس کے لیے ایک آدمی کی آواز ہونا ہی بہت تھی ایک بڑا کرائم کرنے کے لیے آواز سنتے ہی اس کا دماغ گھوما اس نے اپنی ریوولور اٹھائی ریوولور لڑ کری چیم میں لگائی اور سیدھا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر پاس ہی موجود جو اس کا اپارٹمنٹ تھا اس میں گیا گاڑی نیچے لگائی اور اوپر گیا اوپر جاتے ہی اس نے چابی سے اپارٹمنٹ کا گیٹ کھولا اور سیدھا گیٹ کھولتے ہی پہلے ایک فائر ہوا میں کیا اور سیدھا اندر گیا جہاں اندر گھستے ہی ڈروائنگ روم میں دونوں اینا اور ریبن جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے پانچ سال کی جو بچی تھی ان کے سائیڈ میں کھیل رہی تھی اور سیدھا جا کر ریبن اور اینا کے سامنے کھڑا ہو گیا اس سے پہلے کی ریبن کچھ پوچھ پاتا کہ یہ کون ہے اور اینا کچھ بتا پاتی کہ یہ میرا سن کی پتی ہے جس سے میں اب طلاق لینے والی ہوں لیکن بیچارے ریبن کے سیدھا اس نے تین گولیاں ٹھوک ڈالی اور تین گولیاں ٹھوکتے ہی ریبن کی on the spot موت ہو گئی ایک گولی اس کے دماغ میں لگی تھی ایک اس کے گال کو چیرتی ہوئی آر پار ہو چکی تھی اور ایک اس کی چھاتی میں لگی تھی تین گولیاں لگتے ہی وہ مر چکا تھا اور اس سے پہلے کی اینا کچھ بال پاتی یا پھر علی کو سمجھا پاتی علی نے ترنت بلکل پاس جا کر بلکل کلوز رینج میں جا کر اینا کے ماتھے میں گولی آر پار کر دی جس کے بعد علی وہاں سے نکلا اپنی بیٹے کو سکول سے اٹھایا اس نے گاڑی میں اور گاڑی میں اس نے اپنی بچی کو بتایا کہ اس نے تمہاری ماں کو کچھ کر دیا ہے جس کے بعد اس نے اپنی ماں کو بھی فون کیا مطلب کی علی نے اپنی ماں کو فون کیا اور سب کچھ کنفیس کر لیا کہ ایسے ایسے اس نے دو مرڈ کر دیا ہے اس کی ماں بھی اب پریشان ہو گئی اور یہاں پر اس کی چال تو دیکھیں کیا اس کے دماغ تھے ٹک ٹاکرز چھوڑیے اس نے نائن ون ون کو فون کیا وہاں پر جو ہیلپ لائن نمبر ہے اس کو فون کیا پولیس کو فون کیا اور وہاں پر بھولا بن کر بتانے لگا کہ میں گھر میں گیا اور وہاں پر مجھے دو لاشے پڑی ہوئی دکھائی تھی آپ جا کر دیکھئے کون یہاں پر میری ہائی وائف کا مرڈ کر کے چلا گیا ہے اس کے ساتھ ایک اور آدمی وہاں پر مرا پڑا ہے آپ جا کر جلدی سے تلاش شروع کیجئے کس نے وہاں پر مرڈ کیا ہے کون یہاں پر کرائم کر کے گیا ہے سینسلس کریمینل ترنت وہاں پر پولیس پہنچی اور پنتالیس منٹ بھی نہیں لگے پولیس کو بھی یہ سمجھنے میں کہ یہ سارا کانٹ کسی اور کا نہیں بلکی ترنت پنتالیس منٹوں میں علی کو بھی جھب لیا گیا یعنی کہ پکڑ لیا گیا اور صدہ اس کو اب کانفیسنگ روم میں لے کر آیا گیا جہاں پر اسے پوچھا گیا کہ یہ تم نے سب کیا کیا ہے اس نے کہا کہ میں نے یہ سب نہیں کیا جب میں وہاں پر پہنچا تو وہ مرے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد پھر سے اس کے ذات سکتی تھے پوچھتاچ کی گئی جس میں اس نے کانفیس کیا کہ جب میں روم کے اندر گھسا مطلب کہ گھر کے اندر گھسا تو یہ دونوں ایک دوسرے کو کس کر رہے تھے اور میں پتی ہوں اے ناکا یہ میں سب کیسے دیکھ سکتا ہوں تو میں نے گصے میں یہ سب کر ڈالا سرکاری وکیلوں نے کورٹ میں جج کے سامنے علی ابولابان کے لیے موت کی سجا کی ڈیمانڈ کی ہے لیکن اب اس جو فیصلہ ہے وہ آنا باقی ہے ساتھی یہاں پر ایک پروٹیکٹیو آرڈر بھی جاری کیا گیا ہے کورٹ کی طرف سے جس میں کہا گیا ہے کہ علی ابولابان اب زندگی بھر کے لیے اپنی بیٹی سے دور رہے گا اس کے سامنے کبھی نہیں جائے گا اس کو ٹچ کبھی نہیں کرے گا کیونکہ اس کا دماغ کچھ ایسا ہے کہیں وہ اس کے ساتھ ہی کچھ نہ کر دے جب بھی کورٹ میں اسے پیش کیا جاتا ہے اس پاگل کو پیش کیا جاتا ہے تو یہ ہمیشہ روتے ہوئے دکھائی دیتا ہے لیکن اب رونے کا کیا فائدہ دو مٹر یہ کر چکا ہے خیر جب اس کے پریوار والوں سے بھی بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کے جو فیم تھی جو اس کے ون ملین فالوور جس کو لے کر یہ کود رہا تھا انہوں نے ہی اس کی زندگی بدلی ان کی وجہ سے کافی چوڑ میں آ گیا تھا بہت جاری ایٹیٹیوڈ اس کے اندر آ چکا تھا کہ یہ خود کو سنبھال نہیں پائے اس فیم کو سنبھال نہیں پایا اور یہ بات بہت صحیح ہے کہ لوگ فیم کو ہی نہیں سنبھال پاتے تھوڑی سی بھی کیا مل جائے وہ بس خود کو بھگوان ماننے لگتے ہیں اور ٹک ٹوکرز کی تو کہنا ہی کیا وہ تو سچ میں ہمارے بھگوان ہیں خیر کیسی جو کہ اینا کی بیس فرینڈ تھی اس نے بتایا کہ مرنے سے کچھ ہی منٹوں پہلے اس کی بات ہوئی تھی اینا کے ساتھ اور وہ پلان کر رہے تھے کہ اینا کے بردے پر آنے والا جو بردے اس کا جس آنے ہی والا تھا کچھ ہی دنوں بعد تو اس پر کیا پلان کرنا ہے وہ پارٹیز وغیرہ پلان کر رہے تھے لیکن اسی بیچ خبر آئی کہ اس کی موت ہو چکی ہے خیر اس سے جڑی ہوئی کچھ اور فوٹوز اور ویڈیوز آج رات نو بجے میری انسٹرگرام کی سٹوریز میں لگ جائیں گی تو پلیز آپ وہاں مجھے فولو کر لیجئے گا میرے تھرٹی تھاؤزن فولوورز پورے ہونے والے ہیں اور اگر آپ کو مجھ سے وہاں کچھ بات کرنی ہو تو بھی آپ مجھے پرسنل ڈی ایمز کر سکتے ہیں میری انسٹرگرام آئی ڈی یہ ہے اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا پچھلی ویڈیو کا شاؤٹ آٹ جسکران سنگ کو اور کمنٹ پک می تو گیٹ ای شاؤٹ آٹی نیکس ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں وہ بھی بتا دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھانے بااد